آج کے کلاس میں تاریخ کے طلبہ کا خیر مقدم ہے اور جو پیپر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہسٹرو آف انڈیا ہندوستان کی تاریخ جس کا دور ہے سترسو سات سے لے کر کے انیس سو پچاس تک اس دور جو پیپر ہے اس کا جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے انٹرپریٹنگ ڈے ایٹین سینچوری یعنی کہ اٹھارویں صدی کی تشریح لیکن جو اٹھارویں صدی میں جو بھی حالات رونما ہوئے جو بھی واقعات رونما ہوئے اس کے پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اٹھارویں صدی کے پس منظر میں جب ہم جھانکتے ہیں تو الگ الگ ادوار ہمیں نظر آتے ہیں مہاری نے تاریخ نے مورخین نے تاریخ کو مختلف ادوار میں منقسم کیا ہے جس کو پیرڈائزیشن کہتے ہیں پہلا ہے اہد قدیم دوسرا ہے اہد قدون وستہ اور تیسرا ہے اہد جدید اور یہ جو پیرڈائزیشن ہے ادوار میں تقسیم وہ صرف ہندوستان کے تاریخ تک ہی نہیں ہے بلکہ عالمی تاریخ کا بھی پیرڈائزیشن مختلف ادوار میں منقسم کرنا یہ بھی وہاں بھی لاغو ہوتا ہے چاہے وہ عالمی تاریخ ہو چاہے برطانی تاریخ ہو چاہے امریکی تاریخ ہو چاہے جاپان کی تاریخ ہو یا روس کی تاریخ ہو طالب علم اور مورخین دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی پس منظر میں تاریخ کا مطالق کیا جائے تو اٹھائیو ساتھی کا جو پس منظر ہے اس کے پہلے جو اہد قرون وستہ ہے میڈیویل پریئٹ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دل سلطنت کا علوج ہوتا ہے ترک حکومت برسل دار میں آتی ہیں اور اہد قدیم سے قرون وستہ میں ایک ٹرانسفورمیشن ہوتا ہے ایک چینج ہوتا ہے اس دور میں جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیوڈول سسٹم تھا وہ بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے اور ترک اپنے ساتھ ایک اور نظام لے کر آئے تھے اقتہ سسٹم اقتہ کا نظام جو کہ اپنے سرداروں کو ایک خطے رازی کو دے دیتے تھے کہ اس سے وہ لگان وصول کریں اور فوج کا رکھ رکھو پورا کریں اس کے علاوہ انہوں نے جو لگان کا نظام قائم کیا وہ بھی قابل تعریف ہے جو کہ اسلامی شریعت پر مبنی تھا خراج اُشر جزیہ اس طرح کے لگان لیا جاتے تھے اس طرح سے مغل سلطنت کافی درمت تک چلی اور آخر میں بہت سارے وجوہات ہوئے جن وجوہات کے بنا پر یہ دلی سلطنت کافی دنوں تک چلی اور جو دلی سلطنت ہے یہ بھی زوال پذیر ہوتی ہے اور زوال پذیر ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانوں کو اروج ہوتا ہے جن میں سید اور لودی کا ہمنام لودیوں کا جو آخری بادشاہ تھا ابراہم لودی اس کے زمانے میں بابر جو مغل سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے اس کے پیدر پہ حملے ہوئے اور آخر کار پندر سو چھپیس میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے ابراہم لودی کو شکست دیا اور مغلی ادور حکومت کی گنیاں ڈالی بابر کا حکوم کی جو حکومت تھی بہت زیادہ انتدھی چل پائی اور کچھ چند سالوں کے بعد ہی ان کی افغانت ہو جاتی ہے اور مغل سلطنت میں کل پندر حکمرہ گزرے ہیں جن میں سے بابر کے بعد پانچ اہم نام ہیں تو وہ ہیں ہمائیوں اکبر جہانگیر شاہ جہان اور اورنگزیب اورنگزیب کی افغانت جو ستر ساتھ میں ہوتی ہے اس کے بعد بہت سارے مغل حکمرہ آتے ہیں جنہیں لیٹر مغل سے بھی کہا گیا اور یہ جو دور تھا اورنگزیب کے بعد کا وہ بڑے ہی انتشار کا دور تھا بہت ہی اٹھا پٹک کا دور تھا اور بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے وجہ سے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا لیکن اس کے پہلے ہم ایک نقشہ آ رہا ہوگا جس میں دکھایا گیا ہے کہ مغل سلطنت اورنگزیب کے زمانے میں یعنی سترہ سو میں اس کی افات سترہ سو سات میں ہوتی ہے لیکن سترہ سو میں کہوں تک اس کی وسط تھی کہاں تک پھیلی ہوئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ برسغیر ہند میں کے ایک بڑے خطے میں شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بہت بڑے خطے میں مغلوں کی حکومت تھی جن میں جو ایکسٹریم سعود کا علاقہ ہے بہت جو آخری جو حصہ ہے ہندوستان کا اس کو چھوڑ کر کے پورا ہندوستان ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اور بہت حد تک افغانستان کے بھی علاقے اس کے اندر شانجل تھے جو بروکل لائن ہے ٹوٹو ہی لائن ہے جو مغل ایمپائر مغل سلطنت کی جو باؤنڈری تھی جو اس کی چہردیواری ہے اس کو دکھایا گیا اس کے ذریعے اب ہم دیکھیں گے کہ اٹھارویں صدی کا تعرف اٹھارویں صدی میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں تو سب سے اہم بات جو ہوئی کہ مغل سلطنت کو افغان حملہوروں سے کافی خطرہ ہوا خاص کر کے نادر شاہ نے سترہ سو انچالیس میں حملہ کیا اور لوٹ خصورت مچایا اس کے بعد اہم شاہ عبدالی جس نے سترہ سو اٹالیس سے لے سترہ سو سرسر تک ہندوستان پر کئی بار حملے کی اور ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد جڑوں کو بھیلا کے رکھ دیا اگلا جو خطرہ تھا وہ تھا مراتوں مراتے جو تھے شیواجی کے بعد بھی ان کے جو جانشی ہوئے یہ کافی چالاگ تھے اور چھاپا مار جنگی طریقے پار جو تھا اس کو اپنا کر کے مغل حکومت پر حملہ آور ہوتے جاتے تھے اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑی بات تھی کہ مغلوں کی نظام کو بھانٹا گیا تھا ذات ان کا جو ذاتی اسٹیٹس تھا حیثیت تھی ذاتی حیثیت اس کو اس کو نشاندہ ہی کرستی ہے اور جو سوار ہوتا تھا وہ اس کی جو لائیبیلیٹی تھی اس کی ذمہ داری تھی کہ اتنی جنگجو کو ملٹری کو گھرسواروں کو اتنی بندوکیوں کو رکھنا ہے یہ ان چیزوں کو پتہ چلتا ہے تو اٹھائیویں ساتھ ہمانتے دیکھتے ہیں کہ منصفداری نظام جو مغلوں کی ریڑ تھی اس کی ناکامی اوہر کر سامنے آتی اور سترہ سو ساٹھ کے آس پاس اسٹر انڈیا کمپنی بھی اپنا قدم جمع لیتی ہے اور جہاں تک برطانوی اسٹر انڈیا کمپنی کا تعلق ہے تو اس کی شروعات سولہ سو میں رکھی گئی اور گنیادی طور پر یہ تجارتی کمپنی تھی دیرے دیرے اس نے مغلیہ حکومت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے ہندوستان کے مختلف حصوں میں انہوں نے تجارتی ڈیپو قائم کیے جن کو فیکٹری کہا جاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ان کی جو تجارتی کاروار تھے تجارتی مقاصد تھے اس سے اوپر اٹھ کر انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور سترہ سو ساٹھ ادہائی میں اسٹر انڈیا کمپنی وہ اس لائق ہو گئی کہ مشرق ہندوستان کے بڑے خطے پر قابض ہو سکے اور برسغیر ہندوستان کے اور دوسرے جو خطے ہیں ان پر بھی اپنے اثرات چھو سکے اس طرح کہا جاتا ہے کہ اسٹر انڈیا کمپنی نے دھیرے دھیرے ایک نواباتی نظام کو ہندوستان میں قائم کرنے کی کوشش کی اس اٹھاری صدی میں جو کچھ بھی اس طرح کے واقعات انہوں نمہ ہو رہے تھے جو بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان سب ہونے جدید مورخین کا ذہن اپنی طرف کھینچا اور ان مورخین کے بیچ میں بس چھڑ گئی بس مباسی ہونے لگے بہت سارے مدوں کو لے کر کے اور یہ جو مورخین ہیں ان کا آپس میں بہت سارے پہلوں پر ان کا اتفاق رائے نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے پہلو بھی ہیں جن پر یہ اتفاق رائے رکھتے اب ہم دیکھیں کہ کون سے پہلو ہیں جس پر ان کا مورخین کا اتفاق رائے ہے اس میں جو پہلا ہے وہ ہے مغل سلطنت کا زوال اور مظیب کی مذہبی کٹرپن کی پالیسی کے وجہ سے جو ایک نظریہ تھا اس نظریہ کو جدید مورخین نے اتفاق رائے سے مسترد کر دیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مغلوں کو کی مخالفت صرف مراتو نہیں کی جاتو نہیں نہیں کی یا راجکتو نہیں نہیں کی بلکہ مغلوں کو مخالفت کا سامنا جو مسلم عمرہ تھے ان کو بھی جھلنا پڑا اور کچھ راجکت کھرانے ایسے تھے جو کہ ان سب چیزوں کے باوجود مغلوں کے وفادار بنے رہے اس لیے جو جدید مورخین ہیں انہوں نے اتفاق رائے سے اس نظریہ کو مسترد کر دیا کہ مغل سلطنت کا زوال اور انزیب کی مذہبی کٹرپن کی جو پالیسی تھی اس کے تحت ہوا ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ اخلاقی تنزلی اس صدی میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ثقافتی تنزلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس نظریہ کو بھی مورخین نے اتفاق رائے سے مسترد کر دیا اور جدید تحقیق کے بعد ان کا معنی یہ ہوا کہ جو علاقائی صوبے ہیں ان میں ثقافتی زندگی میں جو بہار دیکھنے پر ملتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ زیادہ ہمارے لئے اہمت رکھتا ہے اور بہت سارے کچھ اسٹیٹ صوبے جیسے لکھنو حیدرباد انہوں نے مغلوں کی راست کو آگے بڑھایا اور اپنے علاقے کی جو ثقافتی سردرمیہ تھی اس کے ساتھ ہم اہم کر کے ایک نیا کلچر ایک نیا ثقافت کا جنوبہ اس سسلے میں بنارس کا نام بھی جائے سکتا ہے کہ بنارس جو ہے ایک بینکنگ کا اہم مرکز تھا اور تجارت کے بھی اہم مرکز رہا شمار ہندوستان میں اور ساتھ سی ساتھ بنارس مذہب بھی مرکز بھی رہا تعلیم کا بھی مرکز رہا اور جو زیارت کے لئے ہندو ظاہرین دور دور سے آگر کے مندلوں کو دیکھنے کے لئے آتے تھے جہاں تک بنگال کا تعلق ہے تو بنگال میں نادیا کا جو علاقہ ہے وہ سنسکرط کا مرکز رہا اور جو ہندو قانون دیاب بھاگ ہے اس کا بھی مرکز رہا بنگال میں ایک اور جگہ ہے بشنوپور تو بشنوپور میں جو علاقائی فن تعمیر کا نیا ایک سٹائل وجود میں آتا ہے اور خاص کر کے فن موسیقی میں کافی ترقی ہوتی ہے جب ہم جنوب کے بات کرتے ہیں تو تنجور میں جو مراتھے تھے انہوں نے ایک بہت اچھا مرکز قائم کیا جس کا نام صرف مذہب کے دائرے میں نہیں بلکہ فن موسیقی فن رقص دونوں کے معاملے میں لگ اس لئے مغل جو جدید مورخ ہیں مورن ہسٹورینز ہیں وہ مغل امپائر مغل کا جو ڈیکلائن ہے یعنی مغل حکومت کا جو زوال ہے اس کے بعد جو حالات ہیں ان کو وہ اورنگز کی یا کسی انفرادی شخص کی کمزوری یا مذہبی کٹرپن کی شکل میں ہی دیکھتے ہیں بلکہ زوال کا جو اصل وجہ ہے وہ ساختی نظام میں دیکھتے ہیں ساختی عمل میں دیکھتے ہیں دھانچ جاتی عمل میں دیکھتے کسی ایک مغلی اسطنت کا جو زوال ہوا کسی مذہبی تاثب یا انفرادی حکمرانوں کی کمزوری کی نتیجے بنی ہوا بلکہ ایک ساختی عمل کے طور پر ہوا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہی مغلوں جو ہمارے مغل پیریٹ کے ہسٹورین ہیں جو مرخین ہیں جنہوں نے ان کے تحقیق کیا ہے اس دور میں ان کا ماننا ہے کہ جو وجوہات ہیں اور جو فطرت ہے دھانچ جاتی ناکامی کا یہ کیا تھا اس کو لے کر ان لوگوں میں آپس میں بہت ساری نائی تفاقی ہیں اور یہ نائی تفاقی ہیں دھیرے دھیرے مغل سلطنت کو مغل امپائر کے مغل حکومت کے زوال کے سلسلے میں دو خیالات اُبھر کے سامنے آتے ہیں کچھ خیالات ایسے ہست ہیں مرخین کے جن کا ماننا ہے کہ مغل سلطنت کا زوال ہوا ایک حد سے زیادہ استحصالی حکومت کی وجہ سے معاشی بہرانی نتیجے ہوا ایک مرخین کا دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ مانتا ہے مغل سلطنت کا زوال ہے وہ مقامی ترقیق عمل کے وجہ سے ہوا جو اقتصادی ترقیق کی طویل مدتی عمل سے ہوا تو یہ سارے دو جو براؤڈ ویو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اٹھارویں صدی میں صرف مغلیہ اور حکومت کا زوال نہیں ہوا بلکہ بنیادی طور پر بہت سارے تبدیلیاں ہوئی اس برسغیر میں اس اٹھارویں صدی کے وست آتے آتے اور ان سب چیزوں نے بہت سارے مورخین کا دھیان اپنی طرف پھینچا اور اس کو لے کر بحث کے میدان پھل گئے اور یہ بحث کے میدان ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں پہلا تو بحث یہ ہے کہ کس طرح سے اسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ایک تجارتی کمپنی تھی وہ ایک سیاسی اقتدار اسے کیسے حاصل ہوتا ہے کیا وجوہ تھا دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت میں جو برطانی حکمت نہیں نو آبادیات کولنیز قائم کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی جڑے کہا کیا یہ بلکل بیرونی عمد تھا یا یہ مقامی یا اس کی جڑے ہندوستان میں موجود تھی تیسری چیز تھی وہ یہ تھا کہ جو بھی واقعات انمہ ہوئے ان کی ساماجی ساماجی اور اقتصادی اثرات جو بھی ہوئے اس کی فطرت کیا تھے اور جو نیا نو آبادیات نظام قائم ہوتا ہے اس کا امپورٹنس کیا تھا اٹھارویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی تبدیلیاں سامنے در آتی ہیں ایک ہے کہ مغصد کو علاقائی اور یہاں تک جو زیلی علاقائی اور سیاسی اداروں میں تقسیم کرنا یہ ایک ہے دوسرا ہے انگریزی اسٹینڈیا کمپنی کا اروج تو انگریزی اسٹینڈیا کمپنی کا جو اروج ہے سولہ سو میں یہ تجارتی کمپنی بنی دیرے دیرے اس نے ہنستان برسغیر کے مختلف جگہوں میں الگ الگ فیکٹری جو کہ ایک تجارتی ڈیپو تھا انہوں نے قائم کیا اور اپنے پون پسارنے شروع کر دی اور جو یہاں کے جو موقامی سیاسی حالات تھے اس میں دخل اندازی شروع کر دی اور سترسو سنتاؤن میں پلاسی کی جنگ ہوتی ہے جس میں نواب سراجو دولہ کو انہوں نے شکست تھی اور پھر فائنلی سترسو چونسٹ میں بکسر کی جنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے کہ مغل برطانی حکومت کو بنگال کی دیوانی مل جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا چینج تھا ٹرانس فارموشن تھا کہ ایک بیرونی تجارتی کمپنی کیسے دیرے دیرے ایک سیاسی اقتدار قائم کرتی ہے اور اپنی جو سیاسی طاقت ہے اس کا استعمال اس نے میلٹری میں اور جو تجارتی مقاصد کو پورا کرنے میں سرخ کیا ستو سپچاس کی دہائی سے کمپنی کے بڑھتے ہوئے تسلوت کے تحت بڑی بڑی سیاسی تنظیم ہونے لگی اور یہ جو پروسس ہے اٹھارہ سو بیس تک آتے آتے بہت سارے جو دیسی ریاستے تھی ان کو برطانوی حکومت میں چاہے انزمان کر دیا گیا یا یہ ایک ان کے حلیف کے طور پر نہیں جو صوبے تھے ان میں پولٹیکل ریجردیشن ہوتا ہے سیاسی طور پر اور خاص کر اقتصادی طور پر ہی ایک چینج نظر آتا ہے تبدیلی نظر آتی کچھ جو ہندوستانی اقتصادیت ہے اور جو بیندل اقوامی اقتصادیت ہے ان دونوں کے بیچ میں کس طرح کا تعلق رہا کیونکہ بیندل بیندل مورخ، اٹلانٹیک اور پیسیفک کے ساتھ اس کا ایک حصہ تھا اور اس کے جارت سے بہت ساری دولت ہندوستان کے اندر آئی اس لیے کوئی بھی نظریہ جو اٹھارویں صدی کو صرف معاشی تنزلی یا بہران کے دور پر دیکھتا ہے یہ مورخین اسے قابل اعتراض مانتے ہیں اب دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیبیٹ ہوئے مباحث ہوئے ان کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا اور جو اس کے حمایتی بھی ہیں ان کو بھی الگ الگ مورخین کو بھی دو بڑے گروہ میں تقسیم کیا گیا پہلا جو دور ہے وہ ہے ستو سو پچاسی تک کی مدد کے لیے اس میں دو نظریہ سامنے آتے ہیں ایک ہے امپائر سنٹرک ویو مرکوز نظریہ اور دوسرا ہے ریجن سنٹرک ویو یعنی علاقہ مرکوز نظریہ اور ستو سو پچاس کے بعد کے عرصے کے لیے بھی دو نظری نظر آتے ہیں ایک ہے انڈینسٹ ویو فرندوستائی نظر اور دوسرا ہے یورپینسٹ ویو یعنی یورپین نظر جہاں تک امپائر سنٹرک ویو کا محمدہ ہے سلطنت مذکور مرکوز نظریہ اس کے مطابق مغل دور حکومت میں مغل حکومت کے نظام حکومتی نظام میں سماج اور جو اقتصادی حالات ہیں ملک کے اور جو حکومت کے ادارے تھے انسٹیوشنز وہ سبھی کو مرکزیت حاصل تھی جو بھی زوال ہوا اس کے نتائج دیر پا ہوئے تباہ کن ہوئے اور جو زوال ہوا اس کو لے کر کے ایک سیاسی افرہ تفریح ایک سیاسی انارگی پھیل جاتی ہے ملک کے اندر یہ ان کا نظریہ ہے دوسرا جو نظریہ ہے ریجن سنٹرک ویو علاقہ مرکوز نظریہ اس میں جو فوکس جس پہ ہے کہ کیسے ملک کے الگ الگ خطوں میں بسنے والے جو سماجی گروہ تھے وہ ایکٹیو ایجنٹس بن گئے چاہے سیاسی معاملات ہوں یا اقتصادی معاملات ہوں اپنی مفاد کو حل کرنے کے لئے اور دو ستھوں پر ہمیں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلا یہ ہے کہ مغل صوبائی جو ریاستیں تھی ان کے ساخت ان کے دھانچے میں بنیادی طور پر تبدیلی آتی ہے اور ایسا ہونے سے بنگال آواد حیدرباد جیسے خود مختار آزاد ریاستیں قائم ہوتی ہیں اس کے الباب ایسی سیاسی اقتدار وجود میں آتی ہیں دوسرے گروہوں میں جن میں مراتوں کا نام یارے سکتا ہے سکھوں کا جن کی پیدائش مغلوں کی مخالفت میں ہوئی لیکن انہوں نے بھی مغل انتظامیہ کے بہت سارے اناثر کو اپنے اندر شامل کیا اور اپنایا جہاں تک ست سپچاس کے بعد عرصہ کی بات ہے تو یوروپی نقطہ نظر کہتا ہے کہ یوروپ اس خاص کر کے جو برٹین ہے یہ اس کے کافی بڑھتی سے حاصل تھی اور اس وجہ سے اس نے ہندوستان کو ہرا کر کے ہندوستان کے اندر بکھراو اور افراد افریقا محول قائم کر دیا دوسری طرف ہندوستانی نقطہ نظر انڈینیس ٹیو بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بلٹس طاقت انگریزی طاقت کا جو عروج ہے یہ یک طرف عمل نہیں تھا کہ صرف اس نے فتح کر لیا اور ہندوستان کے خطوں کو اپنے اندر ملا لیا بلکہ ہندوستان اور یوروپ کا جو تعلق ہے وہ کافی دنوں سے چڑھا رہا تھا یہ یقائق ہندوستان اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے تعلق نہیں ہوا بلکہ لانگ ٹرن پروسس تھا اس لئے جس بات ہم زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے حالات تھے ہندوستان سماج کے اندر جس نے برٹش انڈیا کو بھرنے کا موقع دیا اس لئے جو ہندوستان ہی نقطة نظر ہے اس نقطة نظر کو جو مورخین مانتے ہیں انہوں نے زیادہ تر اپنا دھیان جو جانشی ریاستہ تھی مغل حکومت کی ان کی سیاسی استحکام پر زیادہ ذہن ملکوز کیا اور ہندوستان کی اقتصادی اور ملٹری جو صفات تھی وہ مسلسل جاری رہی اور کمپنی نے اس کو اپنا کر اس کو خود اپنے مفاد کے لئے اپنا ہے اس طرح سے جو ہندوستانی انڈینس نقطة نظر ہے اس کے مطابق اٹھارویں صدی جو ہے وہ ایک صرف ٹوٹنے کی صدی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی صدی تھی اس میں تسلسل قائم رہا جو پچھلے ادارے تھے قدیم ادارے تھے ان کے ساتھ ایک تسلسل بنا رہا اور بہت سارے اسٹرکچر جو صافت ہیں وہ اس کو وضع ہوئی شکل میں ہندوستان میں جاری رہے اور جہاں تک اخلاقی تنظلی کے بات ہے یا کمزور خود بنانوں کے بات ہے اور جو کونڈل پولیسیز کے بات ہے تاسوب پرستی کے بات ہے یہ ساری جو تھیوری ہیں جو نوکت نظر ہیں اس پر لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے یہ دلیل سے ثابت نہیں ہوتے ہیں دوسری جو تھیوری ہیں اس کا جو فوکس ہے کہ کس طرح سے جو مغلیہ سلطنت کی جو سٹرکچر تھا جو سافت تھا وہ کس طرح سے اس کا شرازہ بکھرنے لگا اور حکومت کے اقتصادی اور جاگذاری نظام میں کس طرح سے گھران پیدا ہو گیا جس نے انتظامیہ کو بری طرح متاثر کیا اس سسلے میں بہت سارے مورخین ہیں قرون وستہ کے قرون وستہ حلوستان میں مہاری جن کا کافی اچھا مطالعہ ہے ان میں ایک نام پروفیس رفان حدیب کا ہے انہوں نے جو بھی دلائل دیئے ہیں وہ بہت ہی موثر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مغل سلطنت میں مغلیہ دور حکومت میں اقتصادی معاملات ہوئیں وست کرنے کی ایک لیمٹ تھی اسی لیے مغل سلطنت میں کا جو اقتصادی نظام تھا اس میں مغلوں کی ٹنڈنسی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ سرپلس لیمٹ کسانوں سے کیسے زیادہ زیادہ ہم پیسے کو وصول لیں اپنے پاس کر لیں اور اس نتیجے میں جو شاہی ستیش دکن پر موارک ہیں جان ریچرڈز انہوں نے اس کو صحیح کرنے کوشش کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ بے جاگری جو کاما جو معاملہ تھا وہ دکن میں نہیں تھا چونکہ اس میں دکن میں جاگری کی کمی نہیں تھی بلکہ یہ سسٹم کا فیلیور تھا یہ مغل جو مغلوں نے جو نظام قائم کیا تھا اس کی ناکامی تھی کہ وہ جو دکنی عمرہ تھے ان کو منصفداری جاگریدانی نظام میں جگہ نہیں دے پائے اور یہ جو بہران ہے یہ بڑھتا چلا گیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو مرکزی حکومت تھی وہ جو مقامی ذری اشرافی طبقہ تھا اس کو اپنے اندر شمولیت ان کو نہیں کر پائے اور اس طرح سے امپائر کے اندر مغل دور حکومت کے اندر مغل حکومت کے اندر بکھراو دیکھنے کو ملتا ہے ایک اور مورخ جن کا نام ہے مارشل ہرسن ان لکھ ماننا ہے کہ ایک ہی زمانے میں تین امپائر اسلامی امپائر تھے ایک اوٹومن دوسرا سفید اور تیسرا مول تو تینوں جو امپائر ہیں سلطنت ہیں حکومت ہیں وہ اس لیے کامیاب نہیں رہے کہ وہ ایک ایک ہی مذہب کو مانتے تھے اسلام کو بلکہ اس لیے کامیاب ہوئے اس لیے کہ انہوں نے بہت ہی ماہرین طور پر بہت ہی سکسسفل باروت کا استعمال کیا اور جب اپنے کو جو ٹیکنویو وارفیر ان کا تھا جنگ لڑنے کا طریقہ تھا اس طریقے کار کو مغربی ممالک میں جو ٹیکنک اور وارفیر میں جو ترقی ہوئی اس سے باہم اسے ہمہانگی قائم نہیں کر پائے تو اس سکھ کے چلتے ان لوگوں کے اندر ایک زبار پیدا ہوا اور مورد سلطنت کا زبار ہمیں دیکھنے پہ ملتا ہے ایک اور مورد ہیں جن کا علیہ وسط تعلق ہے پروفیس اقدار عالم خان انہوں نے ان کا جو ماننا ہے کہ بندوق توک یا بارود کا جو استعمال ہے وہ شاہی طاقت کو بڑھانے میں تو ضرور کامیاب رہے لیکن اس کا استعمال ساتھ ساتھ جو علاقائی افتدار میں لوگ تھے علاقائی اشرافیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلح کرنے میں استعمال کیا اور دوراندازی کرتے رہے ان سارے مورخین کے نقطے نظر کو دیکھنے کے بعد جس نظیجے پہ ہم سکھتے ہیں کہ اگر مغل سلطنت کے زوال کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے طویل مدتی نقطے نظر کو دیکھنا ہوگا اور ساتھی ساتھ جو لانگ ٹرن ویو اور دو نقطے نظر ہیں دونوں پر دینے کے ہمیں ضرورت ہے جہاں تک طویل مدتی نقطے نظر لانگ ٹرن ویو کی بات ہے تو مغل امپائر میں مغل حکمرانی میں بہت سارے ایسے ادارے قائم ہوئے جن کا مقصد مرکزیت قائم کرنا تھا لیکن دھیرے دھیرے ان میں ان اداروں میں بہران پیدا ہوتا چلا گیا اور جو سلطنت کا اقتصادی نظام تھا اور اس کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ان مسائل کو حل کرنے میں ناکامیاب رہے جیسے کہ کوئی مغل کا خطہ ہوتا تھا اس خطے سے جو لگان وصول ہوتا تھا اس کا ایک اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا جسے جمع جاتے تھے مان لج کہ کسی ایک گاؤ سے لگان سو ہزار روپے آنے ہیں اس جمع گھا جاتا تھا لیکن جب محصل اس خطے سے لگان وصول کرتا تھا تو اسے جو ملتے تھے پیسے وہ حاصل سے کم ملتے تھے جمع سے کم ملتے تھے یعنی اگر ایک ہزار روپے ہے تو اس میں سے نو سو ہی ملے یا سو ہے تو اسی ہی ملے تو اسے حضر کہا جاتا تھا تو جمع اور حاصل دونوں کے بیچ میں جو فرق تھا اس فرق کو مغد حکم ارہا پاٹ نہیں پائے دوسری جو تیس تھی لانگ ٹرن ویو میں وہ یہ ہے کہ اخلاقی ساختی ناکامی تھی مغد زدنق کی اپنے سسٹم کے بیچ میں وہ ذری اشرافیہ جو تھے اور جو مغل حکم تھے دونوں کے بیچ میں وہ ایک ہماہنگی نہیں قائم کر پائے اور اس دوسرے کے خلاف کسی نہ کسی روپ میں ٹکڑو ان کا ہوتا رہا اور یہ جو مغل حکم مغل صوبہ تھا مغل شاہی حکمت تھی مرکزی حکمت یہ جو بہت چھوٹے چھوٹے زمیندار ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی کوئی ایرنجمنٹ نہیں کر پائے جس نے کے مسائل کو اور مشکل بنا دیا یہی وجہ ہے کہ ہم سرحاصل کے ساتھ مساوات اور زورطلب جیسے جاگید کو بھی دیکھتے ہیں زورطلب ایسے جاگید تھے جہاں سے لگان وصول کرنا آسان نہیں تھا ہر ہر سال لگان وصول کرنے کے لیے کوئی فوجی دستے کو بھیجنا پڑتا تھا تب وہاں سے لگان وصول ہو پاتا تھا لانگ ٹرم ویو کے بعد ہم کنجکچرل ویو دیکھتے ہیں کنجکچرل ویو کیا ہے کنجکچرل ویو ایسا نظریہ ہے جس میں اس زمانے میں جو حالات مغلیہ حکومت کے زوال میں کیا کیا اثرات ڈالی اس پہ ہمیں اس کا ہمیں جازہ لینا ہو اس میں پہلا ہے ڈکن کرائس اور رنگزیب نے بہت ہی کوشش کے بعد بہت سارے کامپین کرنے کے بعد کئی بار چڑھائی کرنے کے بعد دکن کے حصے پر جو وندہ بہاڑ کے جنوب کا حصہ تھا وہاں پر انہوں نے سیاسی اقتدار تو قائم کر لیا لیکن جب جب وہ شمال کی طرف آتے تھے کوئی نہ کوئی بغاوت کا علم بلند کر لیتا تھا سرکرشی کرتا تھا جس وجہ سے اور زیب کو بار بار دکن جانا پڑتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے آخری جو آخری زندگی کا آخری حصہ تھا وہ اس دکن بہران کو حل کرنے میں ہی گزر گیا بار بار شمال آتے تھے پھر بار بار جنوب جانا پڑتا تھا تو یہ جو دکن میں بہران تھا یہ بہران بہت ہی اہمیت کا حامل ہے مغل سلطنت کے زوال میں مغلیہ دور حکومت کے زوال میں اس کے علاوہ شمال ہندوستان میں جاٹ اور میواتی جیسے لوگ تھے جو کہ مغلوں کے لیے سردد بنا ہوئے تھے اور ان جاٹوں اور میواتیوں کے پیدر پہ حملے صرف مغلوں ہی نہیں بلکہ دل سلطنت کے دور میں بھی ان کے حملوں سے دل سلطنت نہیں بچی تھی اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت کے دور میں حکمرانوں کو دل شہر کے اطراف میں چہار دیواری بنوانی پڑی اور کئی گیٹ بنوانی پڑے تاکہ وہاں پر جو فوجی سردانوں پر رکھا گیا گریسن قائم کیے گئے تاکہ ان کی دراندازی کو رکھا جا سکے لیکن مغلوں کے زمانے میں بھی ان کی دراندازی ان کی بغاوت جاتوں کی یا بیواتیوں کی کم نہیں ہوئی تو گنگا یمنا کا جو دعا کا خطہ ہے اس خطے میں ان لوگوں نے برابر کو حرام مچایا اور مغل سلطنت کو بار بار پرشانی جھلنے پڑے ان کی سرکشی کے خلاف فوجی ٹکڑے بھیجنے پڑے اس کے علاوہ پنجاب میں سکھ تھے سکھوں نے بھی مغلوں کی ناک میں دمکہ رکھا تھا سکھ سردار جو بھی مغلوں سے کے خلاف برابر بغاوت کا جھنڈہ بلد کرتے رہتے تھے جس وجہ سے کہ ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی جہاں تک شمال ہندوستان کا تعلق ہے مشرق ہندوستان کا تعلق ہے وہاں پر زمینداروں سے لگان وصل کرنا ایک بہت مشکل کام تھا کیونکہ جو لگان کا جو نظام تھا وہ نظام بہت چست نہیں تھا جس کا فائدہ وہاں کے زمیندار اٹھاتے تھے اور اسی زمانے میں اگر ہم دکھا جائے تو صفیوں اور اوٹومنز کی جو ایشیائی ایمپائر تھے ایشن ایمپائر ایشیائی ریاستان دیو تھی وہاں بھی جو بھی بہران پیدا ہوا اس کے چلتے جو ہندوستان اور مغربی ایشیہ کے ساتھ ایک بہت فائدہ مند تجارتی تعلق تھا اس میں رکھنا آجاتا ہے اور اس سے ہندوستان کو بہت مقصان ہوتا ہے اقتصادی طور پر یہ جو کنجنکچر ٹرائسس ہے یہ جو جس کی بات ہم لوگوں نے بھی کی اس نے لانگ ٹرل جو کونفیٹس تھا تبیل مدتی جو تصادم ہے جو ریٹس ہیں اور ہندوستان پر انہوں نے کافی کام کیا ہے ہندوستانی تاریخ پر خاص کر کے جو ہندوستان کا جو اہد پر ان وستہ ہے اس پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان کا ماننا ماننا ہے کہ انہوں نے ایک کونسپ دیا نوشن آف فتنہ ان کا کہنا تھا کہ جو نظام مغلوں نے جو نظام قائم کیا جو اس نظام کے اندر ہی کچھ ایسے فتنے تھے جنہوں نے اندر ہی اندر اس خوگلا بنا دیا جو دربار میں گروہ بندی ہو گئی عمراؤں کی فیکشنل جو تھا اتنا بہتا چلا گیا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مرکز سے دور کرتے چلے کونسٹنٹلی پولیم آوی فرم سنٹر اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی مغریہ سلطنت کے زوال کا ایک اور موریخ ہے سٹیفن بلیک انہوں نے مغل نظام کو پیٹریمونیل بیروکرائٹک ایڈیفیس کہا پیٹریمونیل بیروکرائٹک ایڈیفیس کے مطلب ہوتا ہے مہبیو ہے کہ مغل ہر چیز کو مرکزیت حاصل تھی مغل اداروں کو وہ اپنی اقتدار کو اپنی مکتی میں قائم رکھنا چاہتے تھے اور ساتھی ساتھ ملٹری کا بھی استعمال کرنا چاہتے تھے تو جس طرح کا رول اسٹیٹمیش کو کرنا چاہتے تھے اس میں انہیں ناکامی ملی ایک اور مورخ ہیں ایمین پیئرسن انہوں ان کا جمعانہ ہے کہ مغلوں نے جو ایک ذاتی حکمرانی مرکزی حکمرانی قائم کرنے کوشش کی اور ان کی جو فوج تھی ان کے جو حوصلے تھے ان دونوں کے بیچ میں ایک مہانگی قائم نہیں ہو پائی وہ جو دیکھا جائے جنگی طور پر وہ اپنے آپ کو بہت ایفیکٹیو کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا کوئی حکمت قائم نہیں کر پائے جس میں کہ زیادہ مرکزیت حاصل ہو آٹونومس جو ایمیلٹری بیرگرٹک سسٹم تھا اس پر مغنی حکومت قائم کرنے میں انہیں ناکامی ہوئے گئے ایک ایک اور مورخ ہے مظفر عالم اہد قرون بستہ ہندوستان پر انہوں نے بہت سارے کام کی بہت سارے کتاب یں لکھی انہوں نے بھی مغل حکومت کے زوال پر نظریات پیش کی انہوں نے یہ دکھانے کا کوشش کی کہ جو شاہی طریق تکار تھا وہ جو علاقائی اشرافیہ تھا ان کی جو ایمز تھے ان کی جو ایسپاریشن تھے وہ کچھ دوسرے طرح سے تھے اور اپنے آپ کو شاہی حکومت کے ایکسپنس پہ اپنی حکومت کو اپنے اقتدار کو استقام پیدا کرنا ان کا مقصد تھا اور یہ انہوں نے کیا اور ان کا جو پورا جو تریقہ کار تھا وہ یہ تھا مغل سینٹر سے مغل اسٹیٹ سے دور ہوتے چلے جاؤ اور یہ وجہ ہے کہ مغلیہ حکومت میں فیکشنل گروہ بندی عمرہ کے بیچ میں بہت زیادہ ریخن کے ملتی اور جو مغل اشرافیہ تھا علاقائی سطح پر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے جو سیاسی اقدار ہیں علاقائی سطح پر مقامی سطح پر انہوں نے اپنے اقدار ان کو محصد قام پیدا کیا یہ جو کریسس ہے بہران ہے یہ جو ہے اس کو اس طرح سے دکھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ گروہ تھے ان کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے جو سی ای 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 عالم ہے ان کا مانا ہے کہ بہت طرح جو ملٹری تھے یا تاجیر تھے یا سیاسی اقدار والے لوگ تھے وہ ایک پیٹ فارم پر آئے ان لوگوں نے کوشش یہ کیا کہ مغل دور حکومت کا تجارت ہے جو پروڈیکشن ہے جو تیار چیزیں ہو رہا ہے اس کا فائدہ وہ خود اٹھائیں مغل حکومت کو اس سے فائدہ نہ یہ جو ریسرجنس ہوا اہیا ہوا حیات نہ ہوا علاقائی سطح پر مقامی سطح پر یہ اس کا مطلب زوال نہیں اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ سوشل ڈسپلیسمنٹ ہوا ٹاپ لیول جو اوپری سطح ہے وہاں پر سماجی گروہ بدل جاتا ہے اور کچھ ادارے بدل جاتے ہیں اور جو کچھ دوسرے ادارے ہیں وہ ایک دوسری فارم دوسری شکل میں آجاتے پوری طرح تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملتی جو تبدیلی کا عمل ہے اس کی بیج کہیں نہ کہیں مغل اداروں میں مغل انسٹوشن میں گوئے ہوئے تھے چونکہ مغلوں نے جو حکومت قائم کی تھی وہ ہائیلی سنٹرلائز تھی بہت زیادہ مرکزیت اسے حاصل تھی اور جب کسی بھی چیز کا بہت زیادہ حق سے زیادہ گزر جائے جو کچھ مغلوں کے ساتھ ہوا کہ جو ادارے انہوں نے قائم کی وہ بہت زیادہ سنٹرلائز تھے انہوں نے مرکزیت حاصل تھی تو ان کا جو کانٹر تینڈنسیز تھا اس کا جو انٹی تینڈسیز تھا وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور جو شاہی اشرافی طبقہ تھا انہوں نے مغل مغلوں کے ذریعہ قائم کردہ جاگرداری اور منصرداری جو سسٹم تھا نظام تھا ان کے زوال کا انہوں نے اپنے مقصد حصول کے لئے استعمال کیا زمینداروں نے کیا کیا زمینداروں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ اپنے ایریا میں انہوں نے اپنے آپ کو کافی مسلح کر لیا اور اتنا مسلح کر لیا کہ ان خطوں میں وہ چھوٹے راجہ کے طور حکومت کرتے تھے اور اسے کہہ سکتے ہیں سب ایمپریلزم زیلی حکومت قائم زیلی شاہی حکومت تو یہ جو لوکل زمیندار تھے یہ کافی طاقتور تھے اور وقتا فوقتا مغل مرکزی حکومت کو چیلنج کرتے رہے ان کی دوراندازی بردی چلی گئی خاص کر اس دور میں جب مغلوں کی جو حکمرہ تھے وہ کمزور ثابت ہوئے خاص کر بردی مغلوں مغدی سلطنت کے زوال کے بارے میں اس نے تھیوری آف ایکسپلائیٹیشن جو تھا استحصال کا جو نظریہ تھا جو پہلے مورخین نے پیش کیا تھا اس کو مسترد کر دیا اس کو ریجٹ کر دیا عوض اور بنگال میں زمیندار جو تھے ایسا اس لیے کہ جو عوض اور بنگال پر سوا تھا اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سکوں میں زمیندار جو تھے وہ ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر تھے کافی ایکٹیو تھے اور انہوں نے جو موقامی اقتصادی معیشت تھی اس میں ایک فاننسر کے طور پر ایک انٹرپنر کے طور پر ایک کنزیومر کے طور پر اوہر کے سامنے آئے اور انہوں نے زراد کو اگرکلچر کو کافی بڑھا ہوا دیا اور بڑھا ہوا نہیں دیا اس سے جو پروڈکشن ہوا اس سے جو پیداوار ہوئی اس کو کیسی بیچا جائے اس کے لیے مارکٹ بنوائے اور اس کی تجارت بھی کروائی انسا مانو گی اور ساتھی ساتھ اتنے اچھے خاصے پیسے تھے کہ اٹھارٹ بار سے زندگی گزارتے تھے معنی ایک کنزیومر بھی اچھے کنزیومر وہ ثابت ہوئے جو حالیہ مطالعات ہیں وہ ان سے جو نتیجہ خط کے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تین طرح کے ریجم آتے ہیں ایک یہ ہے کہ سکسس ارسٹرز یعنی ویسے صوبے جو کہ مغلیہ سلطنت کے مغلیہ دور حکومت کے وہ انہوں نے ان کے ان کو ریپلیکیٹ کیا یعنی ان کی جگہ پہ لیا جیسے نواوہ دکن ہے اوہد ہے بنگول ہے ان کو سکسسٹٹ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے جو دھانچے تھے کسی نے کسی روپ میں اس کو اپنایا اس کے لئے ایسی سیاسی اقدار کا وجود بھی ہوا جو کہ مغل حکومت سے بلکل آزاد کے طور پر ہوئے جیسے کہ مراتے ہیں جات ہیں سکھ لوگ ہیں اور کچھ ایسے پرنسپیلٹیز تھیں لوکل پرنسپیلٹیز جس میں کہ مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے اور کچھ ایسے قبائلی جن کی پیدائش تھی اور خاص کر کے یہ جو اوٹونمس اسٹیٹ تھے ان کے جو بانڈری تھی ان کے آس پاس یہ لوگ بسے ہوئے تھے جیسے راجپورٹ انڈمز ہیں افغان چیفڈنز ہیں روحیل ہند اور افغانوں کا نام لیا سکتا ہے مدارس کا راج ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مغلے سلطنت کے زوال نے کئی علاقے کئی علاقائی طاقت کے مراکز کو جنم دیا اور انگریزی اسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی طاقت کا دیو قیام ہے اٹھارویں صدی کے وست تک یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اٹھارویں صدی جو ہے اس کو موریخ نے دو اینگل سے دو زادیے سے اس کا مدارلہ کیا ہے ایک ہے ایمپائر سنٹرک اپروچ اور دوسرا ریجن سنٹرک اپروچ ایمپائر سنٹرک اپروچ کہتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا مغلیہ سلطنت تباہ کن تھی جس کے نتیجے میں افراد تفری اور انتشار اور زوال دیکھنے کے ملتا ہے جبکہ جو ریجن سنٹرک اپروچ اس میں کہا گیا کہ اگرچہ سنٹرک زوال پذیر ہوئی اس کے نتیجے میں افراد تفری اور انارکی نہیں ہوئی خطہ سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں کا محرک بن گیا اور سیاسی مسائل کے باوجود ہندوستانی معیشت میں توسیح ہوتی رہی تو اس طرح کے باتیں ہوئی اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک برطانوی اسٹنڈیا کمپنی کی سیاسی اقتار کے بات ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتدائی برطانوی دور حکومت ہوئی اس میں یہ عمل کافی حد تک متاثر نہیں ہوا تھا حالانکہ محتیم تبدیلیاں سامنے آئی جو حسانی معیشت کو یہ مثال مالیت بوجودوں سے دوچار کر رہی تھی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغل دور حکومت تھی مغلیہ سلطنت تھی اس کا زوار کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا اس کے کئی وجہات ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک جو حکمنا ہے اگر کمزور ہے اس کی کمزوری یا کسی حکمنا کی مذہبی کٹلپن وہی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مغلوں نے جو دھانچہ قائم کیا تھا اس میں کہیں کہیں کمی تھی اور بہت سارے عوامل اور تھے جن عوامل نے مل کر مغلیہ حکومت کو زوال پذیر کیا اور اس میں کسی ایک وجہ پر دھیان مرکوز کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ سبی وجہات نے مل کر کر کے اپنے ان حالات ایسے حالات پیدا کی جن حالات میں مغل سلطنت زوال پذیر ہوئی اور زوال پذیر ہونے کے بعد ایک نیا سیاسی نظام جو انگلزوں نے قائم کیا وہ سامنے آتا ہے جس کا مطالعہ ہم لوگ اگلے باب میں کریں گے اللہ حافظ شکریہ موسیقی